اولاد کے اسی ہو تیسری بات اولاد تابدار ہو فرما بردار ہو تابداری کرنے والی ہو اور اپنے ماں باپ کے متی ہو فرما بردار ہو ان کے ہر اعتبار سے اوبیڈینٹ ہو اللہ اکبر اور اس کے لئے ہمارے لئے مثال کیا ہے اسماعیل علیہ السلام وَفَيْضَانِ نَزَرْتَا يَا مَكْتَبْ كِي كَرَامَتْ تِي وَفَيْضَانِ نَزَرْتَا يَا مَكْتَبْ كِي كَرَامَتْ تِي سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی اللہ اکبر چھوٹے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا خواب دیکھنے کے بعد چھوٹے اسماعیل سے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تم کو زبا کرتے ہوئے بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے کیا خیال ہے آج کل کے بیٹے ہوتے تو کیا بولتے ہیں اب بجان تم پہلے سو جاؤ میں دیکھتا ہوں اس کے بعد نہیں تم پہلے کر لو کیا پاگل ہو دماغ خراب ہوا تمہارا آج کل کیا اولاد تھوڑا سا لکھ پڑھ لے تو اپنے ماں باپ کا تعروب بھی نہیں کراتے ہیں ہسٹل میں ہیں انجینئریں کر رہے ہیں ڈاکٹر ہیں میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہیں کیا کیا ان کے دوستہ ہیں ان کے سامنے کون انہوں ہمارے گھر میں رہتے ہیں کام کرنے والے ہیں استغفراللہ شرم اگر تم کو نہیں آتی شرمانا چاہیے تجھے وہاں کا قابل کس نے بنایا دوست کے قابل کس نے بنایا دنیا میں آنے کا ذریعہ کس نے بنایا تم کتج کو یاد رکھنا یہ ایسان فراموشی ہے ایسان فراموشی ہے اور نبی نے نبی نے کہا کہ ملعون ہے وہ لوگ اور یہ حرام ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرو ابراہیم علیہ السلام ان اسماعیل سے کہا کہ میں نے تم کو زوا کرتے ہوئے دیکھا کہا کہ آئی میرے ابو جان یا ابا تفعل مادت عمر ستدجونی انشاءاللہ من السابرین آئی میرے ابو جان جو حکم آپ کو ملا ہے کر گزرو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا مجھے آپ صابر پاؤ گے آپ جو چاہے کر لو اللہ اکبر کہ اسے فرما برداری دیکھو باپ قربان کرنے کے لئے تیار بیٹا قربان ہونے کے لئے تیار کس نے سکھایا یہ ماں باپ کی کرم فرمایا ہے ماں باپ پہلے اسے ماحول بنانا ہے اسماعیل تیار ہے اور یاد رکھو ابراہیم کے قربانی کے پیچھے صرف ابراہیم کا ہاتھ ہی نہیں حاجرہ کا بھی ہے اسماعیل کا بھی ہے ابراہیم کا بھی ہے ابراہیم نے ابراہیم کی آئیسیت سے قربانی دی اور وہ حاجرہ نے اپنے حاجرہ کی آئیسیت سے قربانی دی اسماعیل نے اسماعیل کی آئیسیت سے قربانی دی اولاد کی آئیسیت سے انہوں نے اپنا رول ادا کیا اور ماں باپ کی آئیسیت سے انہوں نے حق ادا کیا شوہر بیوی کی آئیسیت سے ان دونوں نے رول ادا کیا ہر ایک کے رول جب ایک ساتھ ہو تب جا کر یہ ابراہیم کا واقعہ آتا ہے خلیل اللہ بنتے ہیں اس طرح کا گھر بنتا ہے حضرات اگرامی اسی کے ساتھ سب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام شادی بیا اور بیوی کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام آئے سب بخاری کی مشہور روایت ہے اپنے بہو کو بیٹے کو دیکھنے کے لیے بہو سے پوچھے بھئی کیسے چل رہا ہے ناشکرہ پن دکھائے ناشکرہ پن دکھائے تو اس وقت ابراہیم نے کیا کہا جب تمہارے شوہر آئے تو ہمارا سلام عرض کر کے یہ کہنا غیر عطبت بابک اپنے گھر کے چوکھٹ کو بدل دینا اسماعیل نے کچھ سوچا ہی نہیں کہا کہ دیکھو میرے ابو جان تھے اور انہوں نے کہا کہ تم کو طلاق دینا ہے اب جاؤ یہاں سے چلے جاؤ اللہ اکبر یہ ہے تابداری یہ ہے تابداری سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزن دی اللہ اکبر حضرات یہاں ایک نکتے کی بات میری ماں اور بہنوں کے لیے حدیث رسول میں قربان جائے ایک ایک جملہ ایک ایک سمندر ہیں نبی نے بیوی کے بارے میں کیا کہا گھر کے چوکھٹ ہے وہ ہے نا آپ نے گھر بنائیں گھر کے اندر فرنیچر رکھیں سونا رکھے کیا کا رکھے سب کچھ ہے لاکھوں کڑروں کی جائیداد ہیں گھر کے چوکھٹ کمزور ہیں حفاظت ہوگی بولیں نہیں ہوگی نہیں ہاں گھر کے چوکھٹ مضبوط ہو تو حفاظت ہو جائے گی یہی بات ہے کہ کہا کہ دیکھو بیوی گھر کے لیے چوکھٹ کی طرح ہے ڈور کی طرح ہے اور یہ گویا کہ بنیاد کے ہیں بنیاد کی طرح ہے بیویوں کو گھر کے چوکھٹ بننا ہے اگر چوکھٹ نہیں ہے جبراہیم نے کہا طلاق دے دو اسماعیل نے فوراں بات مال لی اللہ اکبر ایسے بیشمار واقعات ہیں میرے بھائیو زمنہ نے ایک بات عرص کرنا چاہتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں جو وضاعت فرمائی قیامت کے علامات کے تعلق سے حدیث جبرائیل مشہور ہیں اس میں ایک بات کیا ہے انت لدل امت ربتہا انت لدل امت ربتہا آخری زمانے میں ماں اپنے آقاؤں کو جنم دے گی اور وہ آقا بھی کیسے رب بتا ہاں فیمیل ٹرم ہے معنی سے فیمینائن ہے یعنی اپنی فیمیل آقاؤں کو جنم دے گی کون ماں کے کوک سے جنم نینے والی بیٹیاں ماں پر حکمرانی کرے گی آج دیکھیں بیٹیوں کی نافرمانی بہت ہو رہی ہے ایک زمانہ تھا ماں اور بیٹی کا رشتہ بڑا مضبوط ہوتا تھا ماں اور بیٹی گویا کے قریبی سہیلی کی طرح آج دیکھو یہ بیٹیاں جو تابدار فرما بردار ہوتی ہیں اولاد بیٹوں کے مقابلے میں آج بیٹیوں کی نافرمانیہ اسی ہے اسکل کالیچوں کے ماہوں علیہ الساہ ہیں کہ جس وقت ماں یہ بیٹیاں جو ماں باپ کے لیے عزت ہوتی ہیں ان کے عزت کو نیلام کر کے چلی جاتی ہیں یہ نہیں سوچتی ہیں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں مجھے پالنے کے لیے مجھے پڑھوانے کے لیے مجھے فلا جگہ پر ایڈمیشن دلانے کے لیے کیا کا ریکویشٹ کیے کس کیس کسی باتیں سنیں اور اسکلوں میں جا کر کیا کیا تکلیف اٹھائیں فیز بھرنے کے لیے ہم کو کھلانے پلانے کے لیے اپنے آرام کو حرام کر کے اہل علم جو لکھا ہے اگر کھانے والے دو ہو روٹی ایک ہو تو ماں ہی کہتی ہے بیٹا مجھے بھوگ نہیں تم کھالو کتنی قربانیاں دیئیں لوگوں نے لیکن آج تم سب فراموش کر کے صرف جوانی جو دیوانگی ہوتی ہے اس کے نشے میں آ کر اور اپنے نظر کے دھوکے میں آ کر شیطان کے وسوسے میں آ کر عزت کو نیلام کر کے چلی جاتی ہو یاد رکھو یہ بہت بڑا احسان فراموشی ہے بہت بڑی احسان فراموشی ہے حضرات آج کا یہ جو ماحول ہیں کیسا ہو گیا کہ ماں اپنی بیٹیوں کو بیٹیاں نہیں بلکہ آقاں ہیں وہ ماں گویا کے گھر کی لونڈی بن گئی گھر کے کام کرنے والی بن گئی اور یہ بیٹی گویا کے گھر کے مالکن بن گئی ہے ایسا حکم چلاتی ہے تھوڑا سا لکھ پڑھ لے تو کیا امی تم نہ کیا بھی معلوم نہیں چھپ بیٹھو جی باپ کو تم نہ کیا بھی معلوم نہیں ہوتا تم نہ معلوم کیا 3G کیا 4G کیا انٹرنیٹ کیا معلوم تم نہ اسمارٹ فون کیا معلوم تم نہ روب دکھا رہا ہے ماباپ کی عزت کیسے کرنا انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا تو یاد رکھیں آج ماباپ کے تئیں لڑکیاں بھی نافرمان ہوتی جا رہی ہے اور ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے نبی نے ترمزی کی روایت میں فرمایا آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ ایک انسان ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی اپنے دوست کی ہر بات کو مان لے گا اور ماباپ کی ہر بات کو ٹال دے گا یہ ہو رہا ہے دوست اگر کہیں چل فلا جگہ جانا پہلے سے راضی پہلے سے ریڈی پہلے سے تیار دوست کی کوئی بات ٹھکرائی نہیں جائے گی اور ماباپ کی کوئی بھی بات مانی نہیں جائے گی آج یہ حالتیں ہیں آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر یاد رکھیں میرے نوجوان بھائیوں اور نوجوان بہنوں اگر تم نے ماباپ کی نافرمانی کی تمہارا نیک عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا اور میں دلیل دوں گا بیکار میں نہیں کہتا ہوں ابن حبان کی صحیح روایت ہے ابن حبان کی صحیح روایت ہے ایک صحابی نبی کے پاس آئیں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کے سوا کوئی نبی نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے حق دار نہیں ہے وہ توحید پرست تھے نماز کے پابند تھے روزے رکھنے والے تھے اس کے بعد نبی نے فرمایا اگر واقعی معنی میں ان چیزوں کی پابندی کر لیں تو وہ جنتی ہے بشرتے کے ما لم یعقا والدہی جب تک کہ ماباپ کی نافرمانی نہ کریں اگر ماباپ کی نافرمانی کر دو تمہاری توحید تمہاری نماز تمہارا روزہ تمہارا حج تمہاری زکاة تمہارے صدقات تمہارے خیرات اور تمہارے ہر طرح کی نیکیاں اللہ کے پاس ایکسپٹبل نہیں بیکار بیکار جنت میں نہیں جا سکتے ہو اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہیں ماباپ کے ساتھ حسن سلوک کرو ماباپ کے ساتھ اگر تم حمدرد رہو حسن سلوک کرنے والے ہو تو بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا بڑے بڑے گناہ کی ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس کہا کہ اللہ کے رسول میں انہیں بہت بڑے بڑے گناہ کر دیئے کہا میرے لئے کوئی معافی ہے نبی نے فرمایا کہا کیا تمہاری ماں زندہ آئے کہا کہ نہیں کہا خالہ زندہ آئے کہا کہ ہاں جاؤ ان کی خدمت کرو اللہ اکبر ماں کی خدمت اور خالہ ماں کے مقام پہ آج حالت یہ ہے کہ لوگوں کو خالہ کونے پتا بھی نہیں خالہ کونے پتا نہیں اور اگر خالہ بولے تو خالہ کو بھی عزت میں ڈگنٹی میں مسئلہ آتا میں خالہ لگ رہی ہوں کیا ہے نہیں خالہ بولنا نہیں آنٹی بولنا آنٹی بولے تو اتنے غصہ نہیں آتا انگلش میں بولے تو اتنے غصہ نہیں آتا خالہ بولے تو میں خالہ کیا اللہ اکبر اسلام کے جو بنیادی باتیں ہیں اسلام کے جو ٹرمز و کنڈیشنز ہیں ان کو یاد رکھو میرے بھائیو ان کو فراموش مت کیا کرو حضرات اگرامی آئیئے اس کے بعد اولاد کو کیسے ہونا چاہیئے یاد رکھیں